یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے تیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی ہے وجہ کیا تھی یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جی او نیوز کے نمائندے نسی مہدر سے نسی مہدر بتائی گا سابق صدر ٹرمپ کس تیارے پر سفر کر رہے تھے جو یہ واقعہ پیش آیا یہ کچھ دیر پہلے یہ خبر بریک ہوئی ہے لیکن یہ خبر یہ ہے ہفتے کی رات کی اور اس میں ہمارے پاس ایکسکروسیف خبر یہ ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ جب سلولیڈا سے پام بیچ تیارے پر سفر کر رہے تھے تو اس میں سے ایک انجنس کا فیل ہوا تھا اور وہ تیارہ جو ہے یہ پاکستانی امریکن جعبید انور کا ہے سابق صدر ٹرمپ جو ہے وہ نیو آرلینز گئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر ایک ریپبلیگن پارٹی کی تقریب تھی اس میں شدیق تھے اور وہ وہاں سے انہیں واپس آنا تھا ہفتے کی رات کو اور انہوں نے ایک پاکستانی امریکن کی جانور جو ہے ان کے تیارے جو ہے اس کا ڈیسولٹ سیلٹر نائن ہنڈیڈ ای جو ہے اس کی ٹائپ ہے اس نے چودہ بسافر سفر کر سکتے ہیں اس تیارے میں سفر گیا تھا تو تیارہ تک کچھ ہی دیر اس سے پرواز کی تھی بیچ سے تیس میرا تو اس کا ایک انجن سیل ہو گیا اور یہ بھی واقع کر دو کہ اس تیارے میں تین انجن ہے یعنی کہ اگر ایک انجن سیل ہو جائے تو دو انجن سے تیارہ فلائی کر سکتا ہے لیکن وہ کیونکہ یہ صادق صدر ہیں تو اس لیے صادق صدر ٹرم کو تیارے کو ہنگامی لینڈی کرنا پڑی اور یہ تو مجھے میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ صادق صدر ٹرم اس میں پہلے سفر کر سکتا ہے یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس میں صادق صدر بوجھ جو ہے امریکہ کے وہ کئی بار اس میں سفر کر چکے ہیں اور اس میں آپ تاثیر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں صادق صدر ٹرم اور ان کی ایڈیا لارو بوجھ جو ہے وہ بھی جو سفر کے ساتھ کریں اور یہ کئی بار اس سے سفر کر چکے ہیں تو یہ ایکسکلوسیف آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جو تیارہ جس میں صادق صدر ٹرم سفر کر رہی تھی یہ پاکستانی امریکن جاوید انبر کا تھا اور یہ تیارہ جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ چیک کر رہی ہے کہ جو انشورنس کر رہی گئی تھی اس کی انجن کی اور تیارے کی پاکستانی امریکن جاوید انبر کا تیارہ جس میں صادق صدر ٹرم سفر کر رہے تھے اسے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی اور ہنگامی لینڈنگ کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا ایک انجن فیل ہو گیا تھا جبکہ دو انجن ابھی بیک اپ پر موجود تھے اب اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس کا انجن فیل کیوں ہوا نسیم حیدر آپ نے اس حوالے سے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا موسیقی